اسلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرپ بروسہ پیار تیرا کی آج کی اپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مکال لائبا سے کہتا ہے کہ یہ لب اور کیر یہی تو محبت ہے لیکن لائبا بہت زیادہ چالاکی کی ساتھ کہتی ہے مریم کا بھی ایسی خیال رکھتی تھی مریم کا نام سنتی ہی مکال کا موڈ اپ ہو جاتا ہے مکال لائبا سے کہتا ہے میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ مریم کا نام میرے سامنے مت لیا کرو اس کی بات آپ دیکھیں گے کہ حسن مریم کو اپنے گھر لے کر آتے ہیں اور مریم کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے کیونکہ مریم کا دماغی حالت کچھ ٹیک نہیں ہے مریم دروازے کی پاس کڑی ہوتی ہے تو اس کی ہمسائی اس کی پاس آتی ہے اور حسن بھی مریم کو دیکھ کر وہاں پہ آتا ہے وہو مریم سے کہتا ہے کہ مریم تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو تو وہ ہمسائی حسن سے کہتی ہے بہت بہت مبارک ہو تمہیں حسن پوچھتا ہے کس لیے تو وہ ہمسائی کہتی ہے ہائی تم نے شادی کی وہو حسن سے مزید کہتی ہے کہ تمہاری منی تو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی لیکن حسن اس کی باتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہو کہتا ہے کہ انٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو غلط پہمی ہوئی ہے کیونکہ مریم پریگنٹ ہے لیکن یہاں پہ اس کا رہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور پہ جہاں پہ مرت رہتی ہے اس لیے تو لوگوں کو باتی بنانے کا بہانہ تو مل گیا ہے اس کی بات آپ دیکھیں گے لائیبہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہو اپنے والدہ سے کہتی ہے آپ پکر مت کرے امی بہت جل خالہ سے ساری اختیار لے کر انہیں کونے میں ڈال دوں گی اور پھر صرف آپ کی حکومت ہوگی اس کی ماں لائیبہ سے پوچھتی ہے کیسی کر سکو گی لائیبہ تمہیں پتہ نہیں تمہاری خالہ کتنی ہوشیار ہے تو لائیبہ ہستی ہوئی اپنے ماں سے کہتی ہے میں اس سے زیادہ تیس ہوں آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طرح میں نے مریم کو اس گھر سے کیسی نکالا لائیبہ کی والدہ یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے لائیبہ کی یہ ساری باتیں گھر کی ملازمہ سنتی ہے جی دوستو آپ کی خیال میں گھر کی ملازمہ لائیبہ کی ساری حقیقت بتائی گیا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائی ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آنے پہ اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ